موسیقی صرف دیش کے شانتی پریے لوگ بے چین ہیں بلکہ ویدیشوں میں اپنے دیش کی آلوچنا ہو رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کے پردان منتی نیرے موڈی حالات کو بگڑنے سے روکنے کے لیے اچھت قدم کیوں نہیں اٹھاتے اگر اچھت قدم اٹھایا گیا ہوتا تو شاید ادھائپور میں جس طرح کی گھٹنا سامنے آئی ہے وہ سامنے نہیں آتی جی ہاں ماحول خراب ہو رہا ہے ویواد کا مددہ کیا ہے جہاں تک ویواد کے مددے کی بات ہے تو یہ مددہ پیغمبر محمد صاحب کے خلاف ویوادی ٹپڑی سے اپ جا ہے بھاجپا کی نیتہ نپر شرمہ نے بینہ سوچے سمجھے پیغمبر محمد صاحب پر جو ٹپڑی کی تھی اس پر بوال ہونا ہی تھا وہ ہوا بھاجپا نے اس بات کا آکرین کر لیا تھا کی نپر شرمہ اور ان کے سہیوگی نے پیغمبر صاحب کے خلاف گلت ٹپڑی کر دی ہے اسی لئے پارٹی نے سمجھے پر نپر شرمہ اور اس کے سہیوگی کو پارٹی سے کنارے کر دیا لیکن سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کچھ جگہوں پر پولیس نے شکایت درج کی لیکن پولیس نے نپر شرمہ کو گرفتار کر پانے میں سفلتہ حاصل نہیں کی اسی کارہ لوگوں میں روش اور بیچینی پھیلی جگہ جگہ جمعہ میں نپر کے خلاف پر درشن ہوئے اور لوگوں کو سرکار کو چیتاونی دینی پڑی کہ اگر سرکار نے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی تو دیش میں آندولن ہوگا اس کے باوجود دیش کی پولیس نپر شرمہ کو گرفتار کر پانے میں ناکام رہی جو اب تک ناکام ہے اور نپر شرمہ کہاں ہے اس بات کا بھی پولیس کو اندازہ نہیں ہے اس سے صاف ہے کہ پولیس جان بوجھ کر ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے جسے وہ بچانا چاہتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ لکھنوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پولیس ریپورٹ میں لکھتی ہے کہ آروپی شمیل شمشی گھر سے لا پتا ہے لیکن وہ پولیس چوکی میں بیٹھ کر پولیس والوں سے ہی بحث بازی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یہ آروپی مولانا کلبے جواد کا بھائی ہے اور پولیس سے سیٹنگ کیے ہوئے ہے اس لیے پولیس اس پر ڈھیروں مقدمے درج ہونے کے بعد بھی گرفتار نہیں کر رہی ہے وہاں بھی کوئی اپریے گھٹنا گھٹ جائے تو آشر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ لوگ اس کے آتنگ سے پریشان ہیں کہنے کا ارث یہ ہے کہ اگر سرکار اور پولیس نے پورے معاملے پر گمبھیرتہ دکھائی ہوتی اور کاروائی کی ہوتی تو ادھے پور میں جس طرح یوک کی ہتیا کی گئی وہ نہیں ہوتی ہتیا کی اس گھٹنا کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے دوشیوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے لیکن سزا ایک پکشیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ کانون کو سب کے لیے سمان کام کرنا چاہیے ہم ادھے پور کی گھٹنا پر بعد میں چرچہ کریں گے پہلے نپور شرمہ کے خلاف ہونے والی کاروائی میں دھلائی پر چرچہ کریں گے اگر نپور شرمہ کے خلاف سمع پر کاروائی کر دی گئی ہوتی اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا تو ویدیشوں کے مسلم شاشکوں کو دیش کے خلاف بولنے کا موقع نہیں ملتا مسلم دیشوں کے شاشکوں کے بولنے سے بھارت کی چھوی خراب ہوئی ہے یہ سچ ہے حالانکہ اپنے دیش کے الف سنگ کو ان کی ٹپڑی اچھی نہیں لگی لیکن کسی کو پیغمبر محمد صاحب کے خلاف کی گئی ٹپڑی کے ویرود میں بولنے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ اپنے دیش کے لوگ بھی نپور سرما کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جہاں تک قانون کی بات ہے تو اب ہی حال ہی میں اس پتکار محمد زبیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے شوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کی تھی اس کی بھی چوترفان نندہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف نپور شرما کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پتکار کو گرفتار کر لیا جو نردوش دکھائی دیتا ہے اسی طرح ادھے پور کے ویپاری نے جس طرح شوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال کر لوگوں میں اتیج نہ پیدا کی تھی اگر تتکال اس کے خلاف کاروائی کر دی گئی ہوتی تو شاید اس یوک کی ہتیعہ نہیں کی جاتی اس طرح کی گھٹنا کو روکنے کے لیے سرکار کو اچیت قدم اٹھانا چاہیے تھا اس معاملے میں آل انڈیا مائنار ٹی مورجا کے ادھے ایس 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 سنیے سنیے خلاف ہے اور پورے دنیا کو اس پی نندہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی اگر حرکت ہوگی تو دیش کے اندر کیا ہوگا جو دیش کے اندر ایک نفرت کا محول پیدا ہو رہا ہے ہماری اپیل ہے جنتہ سے کہ وہ جو ہیں اس صد بھاؤنہ کو بنائے رکھیں اور ان کی جو گھٹنا کی گئی ہے وہ اسلام کے ویروض میں ہے اسلام کبھی ایسا نہیں کہتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے ایک ساجش ہے اور کوئی نہ کوئی ساجش کے تہت اس طرح کا کام ہوا ہے اس کی سرکار پتا لگا ہے اور یہ دیش طاقت کبھی ہاتھ ہو سکتا ہے جنہوں نے دیش کی اکھنٹا اور اس کی سج بھونہ کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی ہے اس کا مو توڑ جواب دینا چاہیے سنا آپ نے ڈاکٹر آصف تدکال کاروائی کی بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو فورا قدم اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو انصاف اس کی طورت کاروائیوں پر روک لگ گئی ہے پیغمبر محمد صاحب کے خلاف ویوادی ٹپڑی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے کہ ایک اور ویوادی فلم کا معاملہ سامنے آ گیا ہے اس ویوادی فلم کا نام ہے خدا حافظ اس فلم میں گانے پر ماتم کے درش کو فلم آیا گیا ہے اسے لے کر لوگوں کو اتراز ہے کیونکہ ماتم پویتر مانا جاتا ہے اور پویتر ہے ماتم محمد صاحب کے نواز امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے اور یہ ماتم ان کی اس گھٹنہ کا ورن کرتا ہے جو کربلا میں پیش آئی تھی لیکن اس فلم میں جس طرح سے ماتم کو درچھایا گیا ہے ماتم کو فلم آیا گیا ہے ماتم کو دکھایا گیا ہے وہ اتراز جتانے کے لائق ہے اسی لیے اس فلم کا جب ٹریلر آیا تو لوگوں نے اس پر اتراز جتا آیا اور اس پر بین لگانے کی مانگ کی ممبئی کے ادیوکتہ افضل امام نے اس فلم کے خلاف ایکشن لیا ہے انہوں نے اس فلم کے ڈائریکٹر پوڈوسر کو نوٹیس دے کر کہا ہے کہ اس میں سے ویوادی سین ہٹائے جائیں ساماجی کارکرتاز ضمیر نقوی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اس فلم سے اتراز ہے اور سرکار کو چاہیے کی وہ سمجھ رہتے جاگ جائے اور اس فلم کے ویواد کو ختم کروا دے اس ویوادی فلم خدا حافظ کو لے کر جہاں لوگوں میں ناراضگی ہے بے چائنی ہے اور لوگ پردرشن کرنے پر اتاروں ہیں وہیں ان کے دھارمک نیتا خاموش ہیں ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ جب جاننا چاہا تو پتا چلا کہ ان کے دھارمک نیتاؤں میں سب سے بڑے نیتا مولانا کلب جوال وہ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کا پورا پورا ٹولا بھاجپا میں شامل ہے اور بھاجپا کی وقالت کرتا رہا ہے وہ چناؤ کے سمیں بھی بھاجپا کو ورد دینے کی اپیل کرتا رہا ہے انہیں چاہیے تھا کہ بھاجپا کے نیتاؤں سے منتریوں سے ملتے اور لوگوں کے روش سے انہیں عوض کرواتے لیکن بتایا جاتا ہے کہ انہیں ان سب کی فکر نہیں ہے انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپس میں لوگ لڑے جھگڑے اور دیش کا ماحول میں دھوسے پڑے ہیں جس میں گندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے بھاجپا سرکار کو پور کی کانگریش سرکار کی طرح کاروائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح سب کا وکاس ہے اسی طرح سب کو انصاف بھی ہے جو اب تک دکھائی نہیں دے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس دیش کے سب ہی سمودائیوں کا سمرتن ملا ہے یہ بات ابھی حال میں ہوئے اپچناؤں میں بھاجپا کو ملی جیت کے بعد کہی جا سکتی ہے کیونکہ بھاجپا نے ان سیٹوں پر وجی حاصل کی ہے جہاں بڑی تعداد میں الف سنکھ تھے ایک جیسا نیائے کرنا چاہیے آپ سے خزارش ہے کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں